السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے شہر کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی بات تو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کس درجے کا تعلق رکھنا چاہیے آیا دعا و سلام پر اتفاہ کر لیا جائے یا مزید بڑا اور دوسری بات یہ شہر کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو شہر ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس شہر ایسا ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ اوپر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں تو ایسے لوگوں سے کیسے تعلق رکھا جائے صرف سلام دعا ہی رکھی جائے یا گیرہ تعلق رکھا جائے جبکہ پتہ چل جائے یہ وہ شہر کے اندر آتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا ہے سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ ہمارے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارا فیضانہ آپ تک پہنچتا ہے اور انڈیا کی جہاں ماشاءاللہ کونے کونے میں کیا بلکہ آسٹریلیا کے سائلوں سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک اور جہاں پیرس کی روشیوں سے لے کے ماشاءاللہ نیویارک کی انچی بیلڈنگوں تک آواز پہنچ رہی ہے مسارت ہوتی ہے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنایا ہے اور اخلاص اللہیت کے ساتھ پیغام اسی طرح آپ تک پہنچتا رہے ہیں باقی شیر آپ نے جو کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے وہ شیخ صادی رحمت اللہ نے اس کا جواب دیا ہے جو احادیث طیبہ میں بھی اسی کی جو ہے ہدایات موجود ہیں تو وہ فرماتے ہیں آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرفست آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرفست دونوں جہانوں کی آسائش اور آرام دو حرفوں کی تفسیر ہیں آرام رات کی ذریعے گزارنا چاہتے ہیں تو دو حرفوں کی تفسیر ہیں اور اس نے فرمایا ہے کہ بادوستہ مروت بادوشمنہ مدارہ بادوستہ مروت کہ جو دوست ہیں ظاہر سے بھی باطن سے بھی تو ان کے ساتھ تو دل کی گہرائی کے ساتھ ان کی خدمت محبت کرو بادوشمنہ مدارہ جو دشمن ہے جس طرح شعر میں ذکر کیا کہ بظاہر دوست آنا ہے اور اندر سے جو ہے وہ بغضہ دعوت رکھتے ہیں ان کے ساتھ مدارت مدارت کا مطلب ظاہری رکھ رکھاؤ ظاہری رکھ رکھا رکھو بس دل کی محبت نہیں دل کی طرف سے آپ ان کو بھلا دو وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَا وَحْجُرُمْ حَجْرًا جَمِيلًا قرآن نے کہا کہ ان کے جو وہ کہتے ہیں ان کے اوپر سبر کرو وَحْجُرُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اس کا مطلب مفصل لکھا کہ دل سے ان کو بھلا دو چھوڑ دو ان کو دل سے ہاں ظاہری طور پر حیلوہ رکھو جیسے خود حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آتے دیکھا حضر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ قبیلے کا سب سے برا شخص ہے یہ بات گئی اتفاق سے وہ آپ کے پاس آگے ملنے آپ کھڑے ہو گئے ملاقات کی اس کے بڑی ہنس کھیل کے باتیں کی اچھے انداز سے گفت گو گی حضر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پردے میں چلے گئی اور بات چیز ہو گی اس کے بات نے باعثیت سے رخصت کر دیا چلا گیا حضر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرمایا کہ قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے اور آپ نے اس کو عزاز اور تقریم دی اور اس کو اتنی اچھی گفت گو گیا اس کو رخصت کیا تو کیوں آپ نے ایسا کیا اب دیکھو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کافی ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ اس شر سے بچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے میں نے اس کے ساتھ مدارات کا معاملہ کیا ہے کہ ظاہری رکھ رکھ رکھا ہے اور وہ کٹی سی نبھائی اور وہ چلا گیا اور فرمایا ایسا شر سے کر روز قیامت میں بہت رسوائی کے ساتھ پیش ہوگا تو بس یہ ہے وہ مدارات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائی تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مدارات کا معاملہ رکھیں ظاہری رکھ 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 رکھیں اس سے شر سے بچنے کے لیے کہ اگر اس کے بارے کوئی مو کھولا یا اس کو تھوڑا اس کے ٹھڑی نگاہ کی تو یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے جیسے انسان جو ہے سام بچوں سے امام غزالی فرماتے ہیں نا سام بچوں سے انسان بچتا ہے ہاتھ میں بچتا ہے اور کبھی قابو پر پا رہے تو پھر جوتے سے اس کو مارتا ہی ہے فرمائے ایسے لوگوں کی قسمت ہی ہوتی ہے کہ اول تو شر سے بچتے ہیں کیلئے لوگ اس کی عزت کرتے رہتے ہیں لیکن جب قابو میں آ گیا تو پھر بچتا نہیں ہے بچوں کے لیے مارتے ہیں لوگ پھر اس کو حلاق کر دیتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کر لینے چاہیے کہ جیسا باطن ان کا منافق ہے تو ظاہر بھی منافقت ظاہر کریں تاکہ لوگوں کو بچنا آسان ہو جائے اور ورنہ جو ہے ظاہری جیسے محبتیں شو کرتے ہیں اندر دل کو بھی محبت والا بنا رہے ہیں تاکہ جو مومن صادق بن کے زندگی گزارے بہت شکریہ